کھانے کے بعد جہنہ دنینی کرام آگے بڑھتے ہیں تو آدمی پانی کا بہت احتمام کرتا ہے پانی پینا چاہتا ہے گرمی لگی تو پانی کھانا کھایا تو پانی اور پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور پانی کی ضرورت پل 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 پہ رہتی ہے انسان کو جہنم میں بھی پانی کی ضرورت محسوس ہوگی جنت میں بھی ضرورت محسوس ہوگی ایک سے ایک صاف چشمے کے پانی جنت میں اللہ نے جنتیوں کے لئے رکھے ہیں مگر جہنمیوں کے لئے کون سا پانی ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا مائے حمیم ہوگا مائے حمیمہ نے کھولتا ہوا پانی کوئی گرم پانی نہیں پینا گوارہ کرتا ہے اگر کہی ڈاکٹر کسی علاج کے تحت گنگنا پانی بتاتا ہے ہلکا گرم نیم گرم پانی پی لیا کرو اس کو بیانی پیتے ہوئے کتراتا ہے کھولتا ہوا پانی آدمی کیسے پی سکتا ہے مذکورہ بالا کھانا کھانے کے بعد جہنمیوں کو گرم کھولتا ہوا پانی پینے کیلئے دیا جائے گا اللہ نے فرمایا سورہ صافات آیت نمبر 66-66 میں فَإِنَّهُمْ لَآَكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِعُونَ مِّنْهَا الْبُطُونَ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْحَمِينَ یہ اس میں کھانے والے ہیں اور اس سے اپنا پیٹ بھرنے والے ہیں زکوم کھائیں گے مواد اور پیپ اور خون کھائیں گے اور جہے کاتے دار گھاس کھائیں گے یہی سب کھائیں گے جب کچھ ہائی نہیں تو مر کے کھانا ہے ان کو کھانا ہی کھانا ہے اللہ نے فرما یہ کھائیں گے زبردستی پر پیٹ میں ٹھوسیں گے اور کسی طریقے سے اس کو نگلیں گے اس کے بعد جب پانی کی ضرورت ہوگی تو ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلائے جائے گا کھولتا پانی پیتے ہی پیانمیوں کی آتے ہیں سب کے سب کٹ جائیں گی اور سب کے سب باہر نکل جائیں گی اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا کیا جنتی لوگ جو نعمتوں میں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اکرام میں ہیں اچھے پانی اور کھانوں میں ہیں کیا یہ ان کی طرح سے ہیں جو ہمیشہ میں جہنم میں رہنے والے ہیں ان کو گرم پانی پلائے جائے گا جو ان کی اتریوں کو کھٹ کے رکھ دے گا ظاہر سی بات ہے گرم پانی جب پیٹ میں جائے گا تو انسان کی اتری کو کٹ کر کے رکھ دے گا تو ناظرین اکرام ایک پانی پلائے